بسم اللہ الرحمن الرحیم مات الانسان انقطعا عملو اللہ من سلاسة اللہ من صدقت جاریت او علمی ینتفعو به او ولد سالح یدعو له او کما قال علیہ السلام کل سے انشاءاللہ بالترطیب مالا قدہ من کے اسباق بعد نماز عشاء متسلن آپ لوگوں کے سامنے استفادے کے لئے تعلیم و تعلم کے طور پر ذکر کیے جائیں گے یا پڑھائے جائیں گے تاکہ اس سے خواست کو تو فائدہ ہو گئی لیکن عوام کو بھی فائدہ ہو گا کیونکہ اس کے اندر مسئلہ مسائل مثلا پہلے سے مالا قدہ من ماشاءاللہ چل رہی ہے اس کے اندر کتاب التحارت اور کچھ اسباق کتاب السلات کے ہو چکے ہیں لیکن ہم نے مشورے میں یہ بات رکھی ہے اور مشورے سے یہ باتتے ہوئی ہے کہ اب کتاب السلات یعنی فرائض یا واجبات اسی طرح نماز کے سننوں نوافل وغیرہ یا مستحبات ان کو یوٹیوب یا انٹرنیٹ پر بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اور یہ ایک ایسا فائدہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ جب انسان مر جاتا ہے وفات پا جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی عامال ہے تمام کے تمام منقطع اور ختم ہو جاتے ہیں لیکن تین ایسے عامال ہیں جو مرنے کے بعد میں بھی جن کا ثواب جاری رہتا ہے ان میں سے ایک علم ہے یعنی جو انسان جس نے تعلیم و تعلم کیا اور اپنے شاگردوں کو یا کسی بہانے سے یا کسی بھی ذریعے سے دوسروں کو علم پہنچایا اور وہ اپنے شاگردوں کو اسی طرح اس کا سلسلہ اور ترتیب جاری رہتی ہے تو جتنے بھی اس سے اس علم کے ذریعے دوسرے استفادہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب جو پہلا ہے پہلا بندہ ہے جو اس سلسلے کو قائم کرنے والا ہے اس کو منوعن اس کا ثواب پہنستا رہتا ہے اور یہ ایک کار خیر ہے اس کے اندر انشاءاللہ اگر انسان اس کو عمل کی نیت سے سنتا ہے یا اسواق کو حل کرنے کی نیت سے سنے گا تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اور مشورے میں باتتے پائی ہے کہ اس کار خیر کو زاکر ساحل یوٹیوب چینل پر انجام دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام اور خواست اس سے فائدہ حاصل کر کے اپنے علم کے اندر بڑھوتری پیدا کریں کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جتنا اس کے اندر انسان لگتا ہے اتنی ہی اس کے اندر تازگی اور مضبوطہ ہی آتی ہے تو انشاءاللہ کل سے اس کو بترتیب شروع کیا جائے گا تو ناظرین آپ نے سنا مولانا سلمان صاحب کو انہوں نے اسباق شروع کرنے کے تعلق سے تمہیدی باتیں آپ کے سامنے پیش کی تو امید ہے ہمارے دوست احباب اس ویڈیو کو اپنے حلقہ احباب میں بھی شیئر فرمائیں گے اور جو بچے ابھی پڑ رہے ہیں وہ اس لحاظ سے اس نیت کے ساتھ سنیں گے کہ ان کو ان اسباق سے فائدہ حاصل ہوگا اور خاص کے علاوہ عوام تک بھی یہ ویڈیو آپ لوگ شیئر فرمائیں گے کہ اس میں عوام کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ